بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدن و مسلین این اے خان ریسرچ سوسائٹی سے حاضر خدمت ہے آپ کا بھائی مفتی نظیر احمد خان جس طرح اللہ کے ہاں نزول قرآن کی عظمت تھی اور نزول قرآن کی عظمت کے اظہار میں اللہ تعالی نے جس طرح لیلت القدر کو عظیم ترین رات قرار دیا اور جس طرح نزول قرآن کی عظمت کی وجہ سے اللہ تعالی نے رمضان کے مہینے کو عظیم تر مہینہ قرار دیا اسی طرح اللہ کے ہاں ختم قرآن کی بھی عظمت ہے اور اللہ تعالی ختم قرآن یعنی ختم بانا ہے فینشنگ نہیں کمپلیشن تکمیل قرآن کی عظمت کے اظہار میں جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اور اس حدیث کو کئی طرح سے مشہور محدث حضرت امام نووی رحمہ اللہ ان کی کتاب ہے الاسکار تو الاسکار میں کئی طرح سے انہوں نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ختم قرآن کے وقت دعا قبول ہوتی ہے ختم قرآن کے وقت یا ختم قرآن کی گھڑی یہ قبولیت والی گھڑی ہوتی ہے یہ موقع قبولیت والا موقع ہوتا ہے اس موقع پر مانگی جانے والی دعا اللہ رد نہیں کرتا یہ کئی طرح سے امام نووی رحمہ اللہ نے یہ روایت نقل کی ہے اگرچہ یہ روایت اپنی ضعیف ہے لیکن تعدد طرح کی وجہ سے ایک تو تعدد طرح ہے دوسرے نمبر پر تعامل سلف بھی ہے جو میں آگے ارش کر رہا ہوں تو تعدد طرح کی وجہ سے یہ حدیث مقبول ہے دوسرے نمبر پر مشہور محدث حضرت امام حافظ ابن حجر عسقلانی رحم اللہ ان کی کتاب ہے نتائج الافکار انہیں ایک حدیث نقل کی ہے اور راوی ہیں حضرت عرباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ختم القرآن فلہو دعوت المستجابت جس شخص نے قرآن اول سے آخر تک پڑھا قرآن ختم کیا فلہو دعوت المستجابت اب یہ قرآن پڑھنے والا یا سننے والا قرآن ختم کرنے والا چاہے سن کے ہو چاہے پڑھ کے ہو اللہ اس کی دعا ضرور قبول کرتے اللہ اس کی مانگی ہوئی دعا اللہ رد نہیں کرے گا تعامل سلف کے تعلق سے حضرت حافظ ابن حجر عسقلانی رحم اللہ اور اسی طرح شیخ بہوتی یہ بھی مشہور محدث ہیں یہ نقل کرتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ صحابہ میں سب سے زیادہ جن کے بچے تھے وہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے تھے جب ان کا قرآن ختم ہوتا تھا اذا ختم القرآن جمع اہله و دعا یہ الفاظ ہے کہ اپنے بچوں کو اور اپنی ازواج کو آپ جمع فرماتے اور اجتماعی دعا فرماتے حافظ ابن حجر عسقلانی رحم اللہ کی کتاب ہے الفتوحات الربانیہ اس میں یہ روایت انہوں نے نقل کی ہے اور اس روایت کو انہیں اس اثر کو موقوف قرار دیا ہے علی ابن انس اور شیخ بہوتی نے اس کو سند صحیح کے ساتھ بیان کیا ہے اور اس کو یوں کائزہ ختم القرآن جمع اہله و دعا شک بہوتی رحم اللہ لکھتے ہیں کہ یہ روایت بلکل صحیح روایت ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ جب قرآن ختم فرماتے تو اپنے سارے بچوں کو اور ازواج کو جمع کرتے اور انہیں ختم قرآن کی دعا میں شریک کرتے لہذا ختم قرآن کے موقع پر دعا کی محفل جمعنا یہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ثابت ہے خود اس حدیث کے جو راوی ہیں پچھلی حدیث کے جو امام نوی رحم اللہ نے جو حدیث نقل کی اس کے راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ علیہ اسکار میں امام نوی رحم اللہ لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا اس حدیث پر عمل یہ تھا کہ انہوں نے خاص ایک غلام مقرر کیا تھا ایک کام کیا وہ کام کیا کہ اس کی ڈیوٹی تھی کہ وہ جا کے پتہ لگائے کہ مدینہ میں آج کہاں ختم قرآن ہو رہا ہے وہ آکے وہ غلام بتاتا آپ کو اور آپ جاتے اور ختم قرآن میں دعا میں شریک ہوتے اور یہ حدیث سناتے تو ختم قرآن میں شرکت حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دعا کی قبولیت خود حدیث سے ثابت اسی طرح مشہور محدث ہے حضرت امام مجاہد وہ کہتے ہیں اور یہ روایت نقل کی ہے حافظ ابن احجر اسقلانی رحم اللہ نے اپنی کتاب نتائج الافکار میں کہ وہ نے روایت نقل کی بلغنی ان الرحمت تنزل عند ختم القرآن کہ یہ حدیث ہمیں تم تک پہنچی ہے یہ اثر پہنچا ہے ہم تک کہ ختم قرآن کے موقع پر ختم قرآن کے وقت اللہ کی خصوصی رحمت اللہ کی خصوصی رحمت نازل ہوتی اسی وجہ سے ایک دوسرے مشہور محدث ہے اور نتائج الافکار میں حضرت حافظ ابن احجر اسقرانی رحم اللہ نے نقل کیا ہے کہ حکم بن عطیبہ مشہور محدث حدیث کی کتابوں میں ان کا بڑا نام ہے وہ کہتے ہیں ارسل ایلی مجاہد وعبد بن ابی لبابا حضرت امام مجاہد اور حضرت عطیبہ بن ابی لبابا انہوں نے میرے پاس پیغام بھیجا انہ نرید ان نختم القرآن کہ آج ہمارے ہاں ختم قرآن ہو رہا ہے آپ آکے شرکت کر لو کیوں کیونکہ ختم قرآن کے موقع پہ دعا رد نہیں ہوتی ختم قرآن کے موقع پہ کی جانے والی دعا اللہ ضرور قبول کرتا ہے لہذا ختم قرآن کا موقع ایک عظیم موقع ہے یہ سرے نزول قرآن کی عظمت کے اظہار میں اللہ نے لیلت القدر کو عظیم بنایا رمضان کے مہینے کو عظیم بنایا اسی طرح ختم قرآن کی بھی عظمت ہے اس عظمت کے اظہار میں اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے لہذا رمضان کے مہینے میں کہیں بھی ختم قرآن ہو رہا ہو چاہے گھر پہ ہو رہا ہو چاہے مسجد میں ہو رہا ہو ہمیں یہ عظیم تر موقع قبولیت دعا والا موقع یہ ہمیں زاہر نہیں کرنا چاہیے ہمیں ضرور شرکت کرنی چاہیے اور پھر دعا کے لئے ایک دوسرے کو بلانا یہ بھی سلف کی سنت ہے اور ہمارے اسلاف کا تعامل رہا ہے کہ ختم قرآن کے موقع پر ایک دوسرے کو بلاتے تھے آج ہمارے ہاں بھی ختم قرآن تھا اور اس ختم قرآن کہ موقع پر انفرادی حاجت بھی اللہ سے مانگی اور اجتماعی بھی انفرادی بھی اور سب سے بڑی جو ہماری حاجت ہے وہ حفاظت ہے کہ اللہ ہر قسم کے حالات سے پریشانیوں سے اے اللہ تو امت سے مسلمہ کی حفاظت فرمائے وَآخِرُ دَعْوَانَا الحمدللہ رب العالمين